بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھکین ایڈوکیشن سرویسز پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم سبق نمبر چوبیس پڑھیں گے سبق چوبیس چودہ اگسٹ جس طرح سبق کے انوان سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ سبق چودہ اگسٹ ہے اور چودہ اگسٹ ہر قوم کی تاریخ کا اہم دن ہوتا ہے چودہ اگسٹ ہمارے پاکستان کی ازادی کا دن ہے اس دن ہم نے انگریزوں اور ہندووں کی غلامی سے ازادی حاصل کی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کو ازادی گھر بیٹھے نہیں ملتی اس کے لئے ہمیں جدوجہت کرنی پڑتی ہے مسلمانوں نے قائد عظم محمد رجنہ کی صحیح رہنمائی میں ازاد وطن حاصل کیا چودہ اگس والے دن ہم اپنے شہروں اور سکولوں کو گھروں کو چاند ستارے والی جھنڈیوں سے سجاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم چودہ اگسٹ کو یہ اہد کریں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کریں گے اور اس کی سلامتی اور ترقی کے لئے دن رات محنت کریں گے تو بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چودہ اگس جو ہے وہ ہمارے لئے کتنا اہم دن ہے اب ہم سبق کی بلند خوانی اور اس کا ترجمہ کریں گے آپ تمام بچے میرے ساتھ ساتھ سبق کی بلند خوانی سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں ہر قوم جی تاریخ میں کنن این جی خاص اہمیت ہوندی آئے ہر قوم کی تاریخ میں کسی دن کی خاص اہمیت ہوتی ہے انن این کے قومی دن این جی حیثیت حاصل ہوندی آئے ایسے دنوں کو قومی دن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے انن این میں آزادی جیٹ ڈین جی اہمیت سبنی کھاں ودیک ہوندی آئے ایسے دنوں میں آزادی کے دن کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے آزادی جی ڈین کے ہر قوم ڈاڑی دھام دھوم سا ملائندی آئے آزادی کے دن کو ہر قوم بہت دھوم دھام سے بناتی ہے چودہ آگست پاکستان جی آزادی جو ڈین آئے چودہ آگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے چودہ آگست انگریزوں اور ہندووں کی غلامی سے آزاد ہوئے پاکستانی قوم انہیں ایکھے آزادی جی ایت کرے ملائندی آئے پاکستانی قوم اس دن کو آزادی کی ایت کہہ کر بناتی ہے آئے دھنی تالا جا شکر بجا آنندی آئے اور اللہ تعالی کے شکر ادا کرتی ہے جنن کھیس آزادی جی نعمت عطا کئی آئے جس نے ہم کو آزادی کی نعمت عطا کی ہے اساں کے اوہ یاد رکھن گھر جے تک کنن با قوم کے آزادی گھر ویٹھے کانہ ملندی آئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کو آزادی گھر بیٹھے نہیں ملتی آزادی حاصل کرن لائے جا کھوڑ کرنی پوندی آئے آزادی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے گدل ہندوستان جے مسلمانن پاکستان حاصل کرن لائے بھرپور جا کھوڑ کئی برے صغیر پاکوہند کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی آئیں انیک قربانی دنیو اور بہت زیادہ قربانیاں دیں قائد عظم محمد علی جنہ جی صحیح رہنمائی میں مسلمان آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب تھا قائد عظم محمد علی جنہ کی صحیح رہنمائی میں مسلمان آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے چونہ آگست جوڑی اسان کے ان جا کھوڑ آئیں قربانین جی یاد یارندو آئے چودہ آگست کا دن ہمیں ان محنت کوششوں اور قربانیوں کو یاد دلاتا ہے چونہ آگست منان لائے کیترہ نیا اگوار تیاریوں شروع تھی ویندیو آہن چودہ آگست منانے کے لیے کتنے ہی دن پہلے سے تیاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں گھرن دکانن بازارین تعلیمی ادارن آئیں آفیسن کے چند تارے واری جھنڈیاں سانسنگھاریوں ویندو آہے گھروں دکانوں بازاروں تعلیمی اداروں اور آفیسوں کو چاند تارے والی جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے ملک جو پریسیوں ڈیا رات جھنڈیوں سٹیکر آئیں پوسٹر چھاپندیوں آہن ملکی پریسیس دن رات جھنڈیاں سٹیکر اور پوسٹر چھاپتی ہیں ریڈیو اینڈ ٹیلویزن تا ایڈین تیاریں جو خاص ریپورٹوں نشر کئی ویندیو آہن ریڈیو اور ٹیلویزن سے ایسی تیاریوں کی خاص ریپورٹیں نشر کی جاتی ہیں چودہ اگس وارے رات خانگی توڑی تھوڑے سرکاری امارتن تے چراغہ کئی ویندو آہے چودہ اگس وارے رات پورے شہر کے علاوہ سرکاری امارتوں پر بھی چراغہ کیا جاتا ہے چودہ اگس وارے دن جی آجیا مسجدن میں ملک این قوم جی سلامتی این ترقی جی دوان ساں کئی ویندی آہے چودہ اگس وارے دن کا آغاز مسجدوں میں ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کی دعاوں سے کیا جاتا ہے پاکستان جو صدر پریزیڈنسی میں قومی جھنڈوں پھرکائندوں آہے پاکستان کے صدر پریزیڈنسی ہاؤس میں قومی جھنڈا لہراتے ہیں ٹھیک انہیں محل صوبائی گادی وارن ہندن تے گورنر قومی جھنڈوں پھرکائندہ آہین ٹھیک اسی وقت صوبائی حکومت والے اپنی جگہوں پر گورنر قومی جھنڈا لہراتے ہیں سائرن بجائی بیندہ آہین سائرن بجائے جاتے ہیں ہر شے جتے ہندی آہے اتے بھی رہندی آہے اور جو چیز جہاں ہوتی ہے وہ وہیں کھڑے ہو جاتی ہے پوری قوم پوے پوری قوم ہک آواز تے قومی طرح گائندی آہے پھر پوری قوم ایک آواز پر قومی طرح گاتے ہیں این آزادی جے عید جو تقریباً جو آغاز تھی ویدو آہے اس طرح آزادی کے عید کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے چودہ آگست تے عام موکل ہندی آہے چودہ آگست والے دن عام تعتیل ہوتی ہے انہیں اخباروں خاص نمبر کٹھندیو آہن ریڈیو این ٹیلیوزن تا خاص پرگرام نشر کیا ویندہ آہن اس دن اخبارات خاص نمبر شائع کرتے ہیں ریڈیو اور ٹیلیوزن پر بھی خاص پرگرام نشر کیے جاتے ہیں اسان کے گھرجے تا چودہ آگست اہد کریوں تا اسان وڈا تھی پینجے پیارے وطن پاکستان جی خدمت کند آئیں ان جی سلامتی آئیں ترقی لائے رات محنت کند ہمیں چاہیے کہ ہم چودہ آگست کو اہد کریں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے پیارے وطن پاکستان کی آپ کو سبق کی بلندخوانی اور اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم سبق کے لفظ معنی کریں گے لفظ جا معنی لکھو اسی طرح آپ اپنی کاپی میں چار کولم بنائیں گے لفظ معنی لکھیں گے اور کام کریں گے ودیک زیادہ ملہین منانا ملہین منانا جا کھوڑ محنت کرنا اگوارٹ پہلے سے ہی آجیا استقبال یا آغاز چند تارہ چاند ستارے موکل چھٹی موکل چھٹی محل وقت محل وقت انیق بے شمار انیق بے شمار وجاہ وجاہ بجانا بجانا ایڑھن ایسے اسے سکھاریو سکھاریو سجانا سجانا چھوٹکارو چھوٹکارو نجات نجات اب سبق کے سوال اور جواب کریں گے یہاں پر سوال نمبر ایک اور دو موجود ہے سوال نمبر ایک پاکستان جی ازادی جوڑیوں کےڑوں آہے پاکستان کی ازادی کا دن کون سا ہے جواب پاکستان جی ازادی جوڑییں چودہ اگست آہے پاکستان جی ازادی جوڑییں چودہ اگست آہے پاکستان کی آزادی کا دن چودہ اگست ہے سوال نمبر دو چودہ اگستے اسا کنہن کھا آزادی حاصل کی چودہ اگست کو ہم نے کن سے آزادی حاصل کی جواب چودہ اگستے اسا انگریزن اے ہندن کھا آزادی حاصل کی چودہ اگستے اسا انگریزن اے ہندن کھا آزادی حاصل کی چودہ اگست کو ہم نے انگریزوں اور ہندووں سے غلامی سے آزادی حاصل کی اب ہم سوال نمبر تین اور چار کریں گے سوال نمبر تین آزاد وطن حاصل کرنے لائے مسلمانوں کی کس نے رہنمائی کی جواب آزاد وطن حاصل کرنے لائے مسلمانوں جی رہنمائی قائد عظم محمد علی جناہ کی آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی قائد عظم محمد علی جناہ نے کی سوال نمبر چار چودہ اگستے اسانکھے کیڑوں اہد کرنے گھرجے چودہ اگست کے دن ہمیں کیا اہد کرنا چاہیے جواب چودہ اگستے اسانکھے اہد کرن گھرجے تی چودہ اگستے اسانکھے اہد کرنے گھرجے تی چودہ اگست کو ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے اب ہم سبق کی خالی جگہ کریں گے نمبر ایک ڈیش ڈینجی ڈاڑھی اہمیت ہوندی آہے قومی ڈینجی ڈاڑھی اہمیت ہوندی آہے قومی دن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے نمبر دو ازادی حاصل کرن لائے ڈیش کرنی پوندی آہے ازادی حاصل کرن لائے جاکھوڑ کرنی پوندی آہے ازادی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نمبر تین چودہ آگس منانے کے لیے کتنے دن پہلے سے تیاری کی جاتی ہے نمبر چار چودہ اگستے عام ڈیش ہوندی آہے چودہ اگستے عام موکل ہوندی آہے چودہ اگست کو عام تعتیل ہوتی ہے نمبر پانچ اساں وڈا تھی پہنجے وطن جی ڈیش کندہ سی اساں وڈا تھی پہنجے وطن جی خدمت کندہ سی ہم بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے اب ہم جملے بنائیں گے جملے بچوں میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنایا ہے آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں نمبر ایک جاکھوڑ ان تمام جملوں کے معنی آپ کو الفاظ میں میں کرا دیے گئے ہیں جاکھوڑ اساں کے ملک جی ترقی لائے جاکھوڑ کرن گھر جے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنی چاہیے انیک باغ میں انیک کے سمجھا گلہ آہن باغ میں بے شمار قسم کے پھول ہیں ودیک کھا دو ہدکھا ودیک نہ کھان گھر جے کھانا ہس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے چھوٹکارو جہالت جے چھوٹکارے لائے محنت کرن گھر جے جہالت کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اب بچوں سبق نمبر چوبیس کے پہلے پیرگراف کی خوشخط ہی کریں گے جو سفا نمبر فورٹی ٹو پر موجود ہے یہ سبق کا پیرگراف ہے جو آپ کو خوشخط کرنا ہے یہ بچوں میں نے سبق کا انڈیکس بنایا ہے آپ لوگ اسی طرح اپنی کاپی کا انڈیکس فیل کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ انڈیکس میں لکھیں گے سبق نمبر چوبیس پھر آپ سبق کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ خوشخط ہی کریں گے الفاظ معنی کریں گے سوال جواب کریں گے خالی جگہ کریں گے اور اس کے بعد جملے بنائیں گے یہ تمام کام آپ بہت ساف سترا کریں گے اچھی لکھائی میں کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آئندہ بھی اور اس کو آپ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ مانی کریں گے آپ 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 موسیقی